جسے سکونِ قلب حاصل ہو جائے اس کی زندگی میں نہ شکوہ رہتا ہے نہ تقالہ وہ خدا کا گلہ مخلوق کے سامنے کرتا ہے نہ مخلوق کی شکایت خدا کے سامنے وہ نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے نہ موت سے وہ ہر حال میں راضی رہتا ہے پھر سکون انسان مقامِ صبر کو بھی مقامِ شکر بنا دیتا ہے آج کے دور میں سکونِ قلب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضم اور مذہب کے تقاضم میں فرق آ گیا ہے زمین کا مسافر سمجھ نہیں سکتا کہ آسمان سے احکام کیوں نازل ہوتے ہیں زندگی کی مسرطوں میں آقبت کا خوف سکون سے محروم کر دیتا ہے آج کے انسان کی شخصیت میں فشار ہے یہی وجہ ہے کہ سکون نہیں ملتا سکون کی خاطر سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا سفر میں سکون کہاں سکون کی تلاش اپنے حالات اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیداری کا اعلان ہے اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے انسان کو جو پسند ہے حاصل کر لے یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر بھی سکون رہے اور مضرب رہنے والے تخت شاہی پر بھی سسکیاں بڑھتے رہے خواہش کا بے ہنگم پھیلاو سکون سے محروم کر دیتا ہے خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی آغاز رہ گیا کبھی انجام رہ گیا اور اسی کشم کشمے یہ چند مقدس آیامِ ہستی ختم ہو جاتے ہیں